پرتاب گڑے آترا کے دوران ہم گھوی سرنا دھام کے پرمخ دوار پر چلتے ہیں پھول مالا لینے بہت ہی پرانی دکان ہماری پچھلے چالیس برسوں میں سال میں ہم جتنی بار آتے ہیں پھول مالا یہی سے لیتے ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے پرساد لینے کے لیے بہت ہی پرانی دکان تیواری پیڑے والے ساجیشوں کے تحت ان کو مندر کے دوار سے ہٹا دیا گیا ہے جہاں ہیں وہاں چلتے ہیں ہم تیواری مشتھان بندار اور سیدھے سرلسنت سبھاؤ کے یہ اس کے مالک تیواری جی کبھی ان کی دکان مندر کے سامنے ہوتی تھی شڑے انتروں کے تحت یہ ہٹا دیئے گئے وہاں سے یہ یہیں آ کر خوش آئے ان کے دکان کے سامنے یہ لال چندن کا برکش ان کی پہچان بن چکا ہے ان کا پیڑا اگل بگل کے کئی جلوں میں مشہور ہے آپ بھی کبھی آئیے لے کر دیکھئے پرشاد لے کر چلتے ہیں ہم آگے درشن کے لیے بھگوان نندی سے آگیا لے کر ہم سیدھا مندر میں درشن کر رہا ہوں آپ بھی کیجئے ویدھیبت درشن کیجئے اب ایک شاکرت نہ جانے کیوں آج بھیڑ بہت کم ہے یہاں پر یہ ایک بھکت مہادیوں کے ردرہ بھیشیک کرتے ہوئے منتروں کی دھنی کانوں میں گونج کے پورے واتاورن کو اور پورے شریر کو شدھ کرتی ہوئی ایک الگ الوککتہ کا احساس آہ بجلی بھی آگئی مہادیو پرسند ہو اٹھے گونجیتی ہوئی منتر دھوانی اور یہ میں نے گھنٹا بجایا درشن کر کے اب گر بھگرہ سے باہر نکل رہے ہیں ہم مہادیو کو جل چڑھا کر گر بھگرہ سے باہر دیکھ لے ہم یہ مندر کا شکھر جیگوی سرنات دھام کی مندر پرانگڑ میں اس تھی طور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے مندیروں کے درشن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے لگے آگے بڑھتے ہوئے مندر کے پچھلے حصے میں جہاں سعی ندی بہتی ہے نرمانکار نرنتر جاری ہے اللہ کیکتہ کا درشن کرتے ہوئے قدر بشرام کیا اور گھوی سرنات بابا کا جائکارہ لگاتے ہوئے واپس لخنوں کی طرف